السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً آٹھ سال پہلے میں نے ایک موچیوں والا آن لائن کام شروع کیا تھا بڑے مزے کی کہانی ہے اور اس کے اندر مجھے ایک آرڈر آ گیا تھا جس کا پرافٹ افلیٹ مارکیٹنگ کے اندر تقریباً بائیس لاکھ روپے سے ہو پاتا کامیابی ملی ناکامی ملی اس چیز کا فیصلہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر کریں گے کہ اس کے اندر کیا ریزالت تھا بہرحال میں آپ کو اپنا کام بتاتا ہوں اپنی کہانی بناتا ہوں بتاتا ہوں آپ لوگ اگر آرلائن فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو بہت مزے کی ہوگی اچھا میں چکوال اسی ہوں چکوال ہر علاقے کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس چیزوں کو علاقے سے نسبت دی ہوتی ہے ہمارے چکوال کے اندر ایک ریوڑی مشہور ہے اور ایک چپل مشہور ہے میں نے اپنے ایک پیج اوپن کئی جو دوہزارش picking standpoint file اس پیجر میں دوس میڈہ ہی ۔ اور یہ دوہزارش嗑ہ کا پیج ہے دو ہے دوہزارش لڑہ پندرہ کے اندر ایک دو پیکچر ہی آئی ہوئی تھا یہ دیکھیں nossa provocation contactedift یہ دیکھیں 2014، 2014 کے اداسٹارٹ کے اندر گئے شاید 2013 کے اس پیجر دیکھیں لڑکوں کے بھی، اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا میری اللہ کے منہیں ایک بات سننی ہے یہ OLX کے اوپر ایک ایڈ بھی تھا جو شاید میرے خیال میں دوزہ تیرہ پندر اکتوبر کا تھا یہ لاوہ کے اندر ہوتی ہیں یہ چکوال کے علاقہ ہے اور یہ ہمارے ہاں بہت سے دنیا پسند کرتی ہے میں نے کیا کیا کہ ان چپلز کو افلیئیٹ مارکیٹنگ میں سمجھا رہا ہوں اپنی مثالیں دے رہا ہوں اور بڑے مزے کی ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے بڑے فائدے کی ہوں گی میں نے ان کو فیس بک کے اوپر ایڈ لگا لیا ایک میں نے اپنی ایک ویب سیٹ بنائی جس کا نام رکھا تھا پاکستان ہینڈ میڈ شوز اور اس طریقے سے یہ چپل تھی ان کو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر لگا لیا میرے ساتھ دو حادثے پیش آئے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے مجھے کامیابی ملی مجھے ناکامی ملی میں اس چیز کے اوپر نہیں بولتا لیکن یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے لیکن میں آپ کو دو واقع سناتا ہوں ایک جائے کہ میں یہ پنڈی کے اندر راجہ بزاری کے علاقہ ہے اس کے اندر یہ دودہ تیرہ چودہ کی بات ہے تو مجھے آرڈر کوئی دکانداروں سے بات ہوگی کہ آپ آئیں اور شوز میں بڑا خوش ہوا اس ٹائم کے اوپر جو منیمم اس کا ریٹ تھا وہ پچیس سو روپے کی ہول سیل میں ملتی تھی اور نارمل جو دکاندار وغیرہ ہیں یا جو عام بندے کو ملتی تھی وہ تقریبا چار ہزار روپے کی ملتی تھی یہ بنیادی طرح موچی ہاتھ کا یہ ہینڈ میڈ شوز ہے یہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں بہرحال میں تو موچی تھا نہیں تو میں آپ کو انٹرسٹنگ سے ایک کہانی سناتا ہوں آپ لوگ کی بڑے مزید کے بات بنائیں گے تو میں نے وہ کوئی ان سے موچی سے میرے جاننے والے تھے میں نے ان سے کوئی آٹھ دس شوز اٹھایا اور شوز اٹھانے کے ساتھ اپنے دوست کو لیا اور ہم لوگ پنڈی رازہ بزار آگئے جیسے ہم لوگ دکانداروں کے پاس آئے تو دکاندار ایک بار میرے موہ کی طرف دیکھتا ایک بار شوز کی طرف دیکھتا اور پھر بولتا کہ سمجھتا جاتے تھے کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے جو بنائیں تو کچھ بولتے تھے کہ آپ لوگ ان کو رکھ کر چلے جائیں مطلب ہماری کسی کے ساتھ بات نہیں ہوئنے تو ہم چوتھی یا پانچ میں دکاندار کے پاس گئے اس دکاندار نے ب Strategy استخدام ہے ساتھ بیٹے ایک بات سنوں میں نے کہا American تو دکاندار نے اللہ کی کہا میری عمر کتنی ہوگی 20–20 سプر ابھی اچھ گی کیا شایدہ سے بھی اوپر نیچے ہوگی تو میں نے اس پیریڈ لات کا کہ بکل تو ہم لگوں کو ستی داخل بکر پاک لئے کہ سیل ہوگی تو آپ لوگوں پیسے دیں گے یہ لوگ فیسے یہ پیسے نہیں ملے۔ میں نے کہا ایک دکاندار کے پاس ہم لوگ گئے تو اس نے کہا اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے سالہ سمجھے اس نے کہا ٹھیک ہے ریٹ وغیرہ تو سالہ اچھا ہے لیکن فیلال اس طرح کیوں پر مارکیٹ نہیں ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ اس طریقے سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا یہ نہ ایک شاپر کے اندر باندھو دیتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا یہ آپ پیک کریں اور رکھیں میں نے جیسی پیک کیا تو میں تو موچی تھا نہیں خاندانی طور پر اور الحمدللہ میں ایک بڑے اچھے خاندان سے اور ایک بڑے دنیاوی حساب سے آخرت کے حساب سے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان اچھا ہو اور کوئی بھی بڑا خاندان ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا ہوا کہ میں نے جیسی اس کو شاپر کو اس طریقے سے وہ ایسے کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ کس سے اٹھا کر لائے ہو اب میں کیا بولتا کہ یہ میں کسی سے اٹھا کر لائے ہو میں نے کہا نہیں اپنی اس نے کہا پتر تجھ سے یہ پکڑنی نہیں آتی ان کو فول کرنا نہیں آتا یہ وہ بندہ بھی نہیں ہے آپ نے اس فیلڈ کے اندر پانچ دن بھی نہیں ہوئی پرحال میں نے بولا کہ یار اس طریقے سے کام ہے جہاں چھوٹی بڑے شرمندہ سا ہوا کہ یار کام بھی نہیں چلا اور ہر بندے نے پہجان بھی لیا پرحال کچھ عرصے کے بعد میں انٹرنیٹ کے اوپر میں نے ایک ویب سائٹ بنیے اس کا نام تھا پاک ہینڈ میڈ شوز آج کی میرا اکثر دوست بولتے ہیں کہ یار ان کی پاس پیسہ ہے ہمیں شاٹ کٹ جائے ہماری آپ محنت دیکھیں نا ہم لوگ کتنے زلیل محنت تنگ ہونے کے بعد آئے ہوئی ہیں اس مارگیٹ سے مار کھایا کھا کر ہمیں ہمارے واس پیسہ آئے ہوئے تو کیا ہوا کہ میرے پاس آئیر لینڈ کے ایک بندہ تھا اس کا ایک آرڈر آ گیا جس کا میں بیس لاکھ روپے کی اوپر تھا تو اس جو شوز کا ریٹ تھا یہ پچیسو کا جو ہمیں ملتا تھا وہ اٹیس سو کا اٹیس سو انتالیس سو کا ریایت کی اوپر لیکن چار ہزار کا نارمل بوکل آئین کو ریٹ دیتے تھے اٹیس سو کا بھی ہول سیل کے اندر بیج دیتے تھے وہ جو موچی ٹائپ کے لوگ تھے تو اب ہزار شوز کا آٹھر آ گیا بندہ آئیر لینڈ کے اندر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تو میرے کو مجھے بولتا ہے اچھا یہ اس دن کا واقع ہے جس دن سے اس موچی نے مجھے پہچاند لیا تھا شوز والے جوتیوں والے نے کہ یہ کوئی اس طرح کا کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس نے کسی سے اٹھایا اور افلیٹ مارکیٹنگ کرتا ہے افلیٹ مارکیٹنگ میں انشراواز میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی سے تو آئر لینڈ کے اس بندے نے بولا کہ میں سرگودہ سی ہوں تو آپ ایک ہزار شوز جو ہے اس کو تیاری کرا دو جتنا بھی آنا چاہیے لیکن پہلے ایک کام کریں پانچ سات جوڑے میرے پاس لے کر آ جائیں یا میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں اب میں حیران کہ یا میں اگر یہ ادھر آئے تو یہ موچی ہیں سالے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ مجھے سائٹ کے اوپر کر کے انہوں نے ڈال دینا اور دوسرا کوئی اتنی بڑی فیکٹری ہوتی نہیں یہ بیچارے ایک دو دو بنا رہے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو امیر طبق ہے وہ پہنتے ہیں یہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روئے کے بھی جوڑے تھا لیکن اس نے جو مجھے آرڈر کیا تھا وہ تقریباً چار ہزار جو مطلب پچیسوں کام میں ملتا تھا وہ چار ہزار ک کہ تھا تو ٹوٹل مطلب نے ہزار جوڑے کے دیو اب وہ بات تو میں گھماتا پھراتا پھراتا اینڈ کی اوپر بات نہیں بنی کیونکہ میں ان کے پاس لے کر جاتا نہیں وہ پہچان جاتے وہ وہ میرے پاس آتے فیکٹری کوئی نہیں تھی تو بات نہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ نہیں تو سوڑی سی پتی ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے یہ ماشاءاللہ بڑا بڑا فلاں فلاں بندہ پہنتے ہیں دس ڈیزائن ہے بارہ ڈیزائن ہے تو بارہ بات نہیں بنی اب یہ آپ لوگ بول سک یہ دو låنٹ ہے کہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں افلیائیٹ مارکیٹنگ اٹ частف مارکیٹنگھ ہوتی کیا ہے بنیادی طور پر افلیائیٹ مارکیٹنگھ پوری دنیا جو ہے یہ افلیائیٹ مارکیٹنگھ کی اوپر چلتی ہے سب سے پہلے آپ την искب سوچنا ہے ہم لوگانے یہ چیز سوچی ہے اس کو بولت criminal 이 حول 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 موجود Exodus میں ایک کپڑے والے کے پاس جاتا ہوں اس سے فوٹو بناتا ہوں نیٹ پر ڈال دیتا ہوں پانچ سو کی جو چیز اس کو میں چھ سو روپے کے بیج دیتا ہوں بس یہ افلیئیٹ مارکیٹنگ ہے ہم لوگ آن لائن کوئی بھی چیز فاریکس میں بھی افلیئیٹ مارکیٹنگ ہے بائرہ کرپٹو میں بھی ہے بائنانس میں بھی ہے یہ جتنے بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے مختلف ویب سائٹس جو آن لائن سٹورز ہیں ایمازن وغیرہ بھی یہ بھی افلیئیٹ مارکیٹنگ ہے آپ نے ایک چیز خرید دی اور اوپر بیج دی اس کے اندر ویسے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو یہ جتنی چیزیں یہ ایسے ہیں اس کے بعد کامیابی ہے ایک انسان ہے نا اس کے انسان کا بازو بھی ہے ناک بھی ہے سر بھی ہے ایک آن بھی ہے اگر اس کی ایک چیز بھی تھوڑی سی اوپر نیچے ہے تو وہ نہیں ہے آپ لوگ بولیں کہ جی میں صرف افلیئیٹ مارکیٹنگ کی اوپر پیسہ کم ہوں گا تو پاگل کا بچہ ہے کیا افلیئیٹ مارکیٹنگ سے تو پیسہ تو کمائے گا لیکن بل جی کہیں آپ کو پانچ پرسن پہلے لیول کی اوپر دے رہا ہے مطلب جیسے ہم لوگ کرپٹو کے اندر یا فاریکس میں ایک چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر جو لاکھ روپے انویسٹ کرے گا پانچ ہزار آپ کا ہے لیکن سوال یہ وہ پانچ ہزار آئے گا آپ کے پاس کہاں سی جی سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ تو آپ کو پتہ ہوگی تو اس طریقے سے دنیا کا ہر سسٹم افلیئیٹ کی اوپر ہے یہ بروکرز ہیں یہ سارے افلیئیٹ کی اوپر چال رہے ہوتے ہیں یہ کپڑے والے ہیں یہ بھی افلیئیٹ کی اوپر چال رہے ہوتے ہیں یہ ساری ویب سائٹس ہیں یہ بھی افلیئیٹ کی اوپر چال رہے ہیں لفظ چینج کر لیتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے آپ گوگل کی اوپر چل رہے ہیں میری یوٹیوب کی اوپر ایڈز دیکھ رہے ہیں جو بندہ سو روپے یوٹیوب کو پی کرتا ہے اس میں سے وہ چالیس پینتیس روپے وہ سمجھ میں ان کے چینج ہوتا رہتا ہے وہ اپنے رکھ کر باقی ہمیارے جیسے یوٹیوبرز کو دے دیتے ہیں یہ بھی افلیئیٹ مارکیٹنگ ہیں ہم کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ کی اوپر پڑی ہوئی کسی بھی جگہ کی اوپر مہنگے داموں بیج دیتے ہیں اس کو ہم لوگ افلیئیٹ مارکیٹنگ بولتے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ کو آسان سی بات ہے کہ سمجھنا ہے تو ہماری بیل جی کا ان کی ویڈیو وہ دیکھ لیں اور بھی ہمارے پاس کافی ہیں فارک سپریڈنگ بروکرز کے اندر بھی کافی افلیئیٹ مارکیٹنگ کے اپشنز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سی افلیئیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہیں افلیئیٹ مارکیٹنگ کیا ہے میں ویب سائٹ بناتا ہوں ایک اور بند ہے آپ اسے ویب سائٹ کا آرد پکڑتا ہو سو روپے کا مجھ سے بولتا ہے کہ اسی روپے میں بنا دوں اسی روپے میں بنا دوں میں بنا دوں سو اس کو بیس آپ کے پاس لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اب دیکھیں کہ میں ہوترنی فارکس کے اندر سے ہوں آپ لوگوں الحمدللہ عزت کرتے ہیں اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے دیکھیں میں جب یہ دیکھیں آج میں آپ کو مار دے رہا ہوں کہ دوزار تیرہ کی یار میں نے آپ کو اپنی کارٹ کردگی دکھا لیا یہ دوزار تیرہ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دوزار تیرہ کی یہ موچیوں والا کام ہے بھئی میں اگر ادھر اس ٹائم کسی کو بتاتا تو وہ ہنس نہیں لگ جاتا تھا کہ بھائی یہ کون سا کام ہے یہ وہی ایمیل ہے جو میرے پاس دوزار اکیس اگست دوزار تیرہ کی ویڈیو پڑی ہوئی شاید یہ دوزار بارہ کا یہ چینل ہو تو یہ ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھنے پڑے گی محنت کرنے پڑے گی اور بزنس کے اندر کوئی موچی نہیں ہوتا کوئی بڑا نہیں ہوتا لیکن چونکہ آپ لوگوں کو سمجھانا تھا یہ اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں میں اس ایمیل کی اوپر میں نے ایمیل کی 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 ایم میں انہیں کے اندر کتنے آٹر آئے گے دس بیس چالیس آٹر بھی آگیا تو میرا تو کام ہے نا بھئی یہ افلیئیٹ مارکیٹنگ ہے یہ مائنڈ ہے لیکن آپ کو کیا آپ لوگوں کے پاس تو ٹک ٹاک کی اوپر ٹھوم کے دیکھنے کا ٹائم ہے اور تو کوئی ٹائم نہیں ہے وہ کہاں سے دیکھیں گے آپ لوگ تو جو آن لائن لوگوں سے لڑکیوں سے دو دو گنڈے چیٹنگ کرتے ہیں اب بیشاروں کو پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا یہ اتنی مار کھانی بڑتی ہے بھئی آہ میں اس ٹائم موائل ایکس کے اندر کام کرتا تھا اس ٹائم میری ویب سائٹ تھی پاک ہینڈ میٹ شوز ڈاٹ کان اور اس ٹائم کے کی اوپر وہ تو ہم نے پروفیشنل بنائی تھی پہرحال نہیں چلا کام چلنا نہ چلنا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں کتنے بڑے لیبل کی اوپر اب دیکھیں اس ٹائم کی اوپر بھی میرے کام میں کچھ یہ تھوڑا بہت چلے بھی تھا سترہ سو لائک اور سترہ سو فالو اس ٹائم کی اوپر ہمارے اوپر تھا اور یہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کام ہیں تو اگر ہم آپ کو اپنے کام بتائیں اپنی محنت بتائیں تو آپ لوگ بولیں گے کہ ہے لیکن سب سے پہلے چیز ہے آپ کا کام کا اندر ان ہونا مار کھائیں گے کچھ چلے گا کچھ نہیں چلے گا سارا کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد جا کر کام کریں اگر ہمیں دیکھیں ہم ویب سیٹ جاتے ہیں ایڈ سلاتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں یوٹیوب بناتے ہیں فیس بوک بناتے ہیں سوشل میڈے کی اوپر مولنا سیکھتے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد جا کر ہم لوگوں کو پانچ روپے آتے ہیں بھئی آپ ہمارے گاڑیاں دیکھ کر ہمارے چال چلن دیکھ کر ہمارے پچاس پچاس لاکھ پیزار لاکھ لاکھ ڈالر کے اکاؤنٹ دے کر آپ لوگ بولتے ہیں ہاں جی بڑی بات ہے لیکن اس بڑی بات کی پیچھے کتنی چھوٹی باتیں تھیں یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں پڑے گی لحظ میں اس فیلڈ کے اندر ہیں یہ جو آپ ٹک ٹاک کی اوپر سوشل میڈیو کی اوپر واتسے کی اوپر یوٹیوب کی اوپر یہ جو آپ لوگ سستے تھرک جارتے ہیں یار کوئی تھرک بھی جارنے کی چیز ہے سال آگے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا نظر آ رہا ہے آ رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے لڑکی بن کر الڈی سی دی باتیں کر رہا ہوتا ہے اتنا بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس فیلڈ کے اندر آئیں آہستہ 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 دوزہ تیرہ کے اندر یہی ماریں تھیں جو آج ہم لوگوں کو کامیاب کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آئیں انہوں کامیاب ہوں ہر کام کریں لوگوں کے اوپر نظر ڈالیں جو چیز آپ کے مارکیٹ کے اندر پڑی ہے اس کو آپ ادھر مارکیٹ میں لے آئیں آپ کو درست کی کوئی چیز ایڈز لگا لیں پندر بیس تصاویر بنائیں سوشل میڈیا کے مختلف گروپس میں لگا لیں ہاں جب آپ کے پاس پیسہ آنا لگ جائے آپ کے پاس میرے نے کہا تیس چالیس ازار آئے آپ دس ازار روپ ایڈوٹائزمنٹ پہ دے فیس بک آپ کو خود ایڈوٹائزمنٹ کرے گا آہستہ آہستہ لیکن آپ ان ہوں گے تو کچھ ہوگا نا بھئیہ تو دنیا کے اندر سب سے مزلے کے کام افلی ایڈ مارکیٹنگ ہے اور میں خود بہت عرصے سے افلی ایڈ مارکیٹنگ کے لیوں تو کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ساتھ رہوں گا آپ لوگوں میں سمجھاتا رہوں گا ویڈیو کیسی لگی میرے پاس اتنا آرڈر آیا میں نہیں دے سکا میں کامیاب رہا ناکام رہا یا کامیاب رہا ناکام دونوں رہا یا ناکام یاب رہا ناکام رہا اس چیز کا میں آپ سے کمیکس میں جواب دوں گا اور اس ویڈیو کو ممکن ہوتا شیئر کر سکے تاکہ بہت سے لوگوں کا حوصل ہو سکے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلاؤں کی سوال بند نہیں پوچھ سکتے اپنے کی آل رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہم صلی اللہ علیہ وسید دینا و مولانا محمد